ایک اور شخصیت جن کے نام سے باہر بہت کچھ اڑایا جاتا ہے افمائی اڑایا جاتی ہے حضرت ایت اللہ العظمہ سیستانی ہیں داوازل لو جن کے نام سے بہت غلط فہمی ہیں باہر کی دنیا میں پھیلائی جاتی ہے ان کے نام پر کیا کیا گروہ اور دھڑے کیا کیا کر رہے ہیں مستناد شخصیات یہی شخصیت جن کے بارے میں میں نے اشارہ کیا ایران کی بہت بڑی شخصیت نام لے لوں حرج نہیں ہے آغای حشمیر افسن جانی جو ہمیشہ انقلاب کا ستون رہے لیکن فتنے کے دنوں میں آ کر اپنا موقع فلک کر لیا یہ انہی دنوں میں ایران گئے زیارات کے لیے اور از جملہ حدمت آغای سیستانی میں حاضر ہوئے جا کر انہوں نے بہت سارے مسائل پر گفتگو کرنا چاہیے آغای سیستانی نے سارے مسائل موضوعات روک کر صرف ایک موضوع چھیڑا اور وہ کیا تھا فرمایا کہ فقط رہبر کی اطاق کرو فقط رہبر کی اطاق کرو انہوں نے کہا ہم رہبر کی مطعی ہیں ہم بہت قریب ہیں انہوں نے کہا مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ رہبر کی اطاق کرو جب انہوں نے گول مول کرنی کی پوشش کی آغای سیستانی کا مجھے سب پتا ہے مجھے اندر کے حالات بھی پتا ہے جس طرح رہبر کی اطاق کرنے کا حق ہے اس طرح سے تم رہبر کی اطاق وہ خود مرجعیت کی مقام پر ہے اتنی زیادہ تقلید ہوتی ہے دنیا میں ان کی لیکن جب بھی ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں رہبری کی ضرورت ہوتی ہے سجھ کو رہنمائی کرتے ہیں رہبر کی طرف نجات ملت اراد کو بھی ہتا اہم مسائل میں جاتے رجوع کرو رہبر کی طرف ولی فقی بھی کریں اطاق کے ارکان جس بنیاد پر قائم ہے اس بنیاد کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ نجات پا جاؤ اس پس کے ساتھ جڑے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو قریب شو کرو کہ رہبر کے ساتھ ہم سے زیادہ قریب کوئی بھی نہیں ہے ہم سے زیادہ بڑا مطی کو نہیں ہے عمل میں ثابت کرو رہبر کے مطی رہبر کوئی دور نہیں ہے رہبر کوئی ابزار نہیں ہے رہبر کے نام پر اپنی دکانیں چلائیں لیکن جب فتنی کا باقتہ ہے اطاق کا باقتہ ہے اپنے راستہ الگ کر دیں ایسے لوگ ابزاری استفادہ کرنے والے جاؤ ضرورتائی رہبر کی تصویر لگا دیں جاؤں مسئل سمجھیں اٹھا دیں ٹھول تو نہیں